اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا ٹکرا ہونے والا ہے ایشیا کب جیسا کہ سٹارٹ ہونے والا ہے ستائیس طریقہ آئی تقریب انبائیس طریقہ ہو گیا تو پانچھے دن رہ گئی ہیں تو لوگ کافی زیادہ زور و شور سے انتظار کر رہے ہیں کافی بیچین ہو رہے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا مہت ہے جو کہ ایک دماکے دار ٹکرا ہوتا ہے انڈیا کابلا ہوتا ہے پہلے ڈیسئے ٹو ڈیسے ٹرو میں میں فائنل پاکستان وڈ کیا 30 و获د میں پاکستان ڈیسے دس ڈکٹوں سے یہ مہت جیتا تھا کافی لوگ بہتر ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ جیدہا تو انشاءاللہ ڈیسے ٹکر آئے گا آگے دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ پاکستان ٹیپ کو ایک بہت بہت بڑا جٹکہ لگایا ہے جیسا کہ شین اپریتی وہ انجر ہو گئے ہیں ملنے کی وجہ سے یہ سب پیسی والوں گا پیسی بھی وہ جو پاکستان کا کرکٹ بورڈ ہے ان کا کسور ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان کو ایسا کرنے ہی نہیں چاہیے تھا کہ اس کو لگاتار میچ کل آتے ہیں اس کو زیادتی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اب وہ شہین افریتی نہیں کھیل رہا تو کافی بڑا جرکہ دنہیں والا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کیونکہ بڑی آرہ ہے بہتسین میں تو سارا کسور سے پی سی بھی کی اوبر ڈاڑا رہا ہوں کیونکہ سارا وہ وہ اور ایک بڑی کھ پاکستان کریے گا ویٹی سورہ بھائی پتہ ہی حق آئی نیدھا نیدھا بھائی نیدھا نیدھا رائی نیدھا ان کا جب میکشو ہے تو اس میکشو چکے ہیں گینڈھا ہو چکے ہیں تو تیسرا صوبہ پاکستان اور نیدرنگ کا تیسر مقابلہ سبو ہونے والا ہے دو بجے سٹارٹ ہوگا اور اس پر حفیظ بھائی نے بھی بات کی ہے چوندھے پندھے نمبر پر بھی ٹیوے نیدرنگ ایک خلاف پاکستان وہی نہیں خلاف پاکستان میں بھی وہی بات کرنے والا تھا سوچنا چاہیے تھا نہیں آر بھائی نئے پلیئر کو چانچ دو سارے اور بڑے بڑے پلیئر لے جا رہے ہیں نیدرنگ کے ساتھ مکمل سکوار پاکستان کا نیدرین کی خلاف ہے جو نئے لڑکی ہے ان کو ٹرائی کروائے وہ اسیہ کب کے لئے سلیکٹ کریں وہ ہی نئے چیک کریں ان کو چھوٹے ٹیموں کے خلاف چیک کرنا چاہیے چیک کرنا چاہیے ایک سول میں کیم کسنی کمیسی تھی ہے وہ ہی بول رہا ہے ایک سول میں کی لیبل پہ ہے اور ایک تیسرے لیبل پہ ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں شہنشاہ فرندی کی وہ جیسا کہ نئے انجری ہے ان کو اور ایشیا کب سے رول ڈاٹ ہو گیا ہے باہر ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک اور انڈیا کو بھی ایسا جھٹ کر لگا ہے جسپریٹ بھمرا وہ بھی بیک انجری ہے ان کی اور وہ بھی باہر ہو گیا ہے باہر ہو گیا ہے تو یہ دو تین بول ہیں جنہوں نے دوزار بیس سے لے کر اب تک میرا خیال سے آٹھ سو پلس آور کیے ہیں بہت بڑی بات ہے آٹھ سو پلس آور کیے ہیں کتنے ہیں آٹھ سو تین بہت آور ہے ٹھیک ہے تین ایسی آئے انہوں نے آٹھ سو تین تین میں آیا آٹھ سو تین آئی آٹھ سو تین آور کی ہیں دو سال میں بھئی بڑے آور ہوتے ہیں ریسٹ نا ملنے کی وجہ سے شاہین فریدی کو انجری ہوئی ہے لگاتار کھلاتے رہے ہیں کھلاتے رہے ہیں یہ سارا کوترزو جو گیا ہے یہ بیسی بھی ہمیں جیت چاہیے شاہین کی باللنگ سے ہمیں جیت چاہیے یہ بھی دیکھ رہا ہی ہے سب دوگ میں کافی نقصاد ہو رہا ہے کب پاکستانی دوستوں کو کافی زیادہ نقصاد ہو ہے دکھ ہو رہا ہے بہت زیادہ نقصاد ہو رہا ہے اس کی بہت زیادہ نقصاد ہو رہا ہے اس لئے سب دسارد ہو گیا ہے تو دیکھا جائے تو تم ساوتھی جو ان کی سپیڈ تو انہوں نے 800 پلس اوبر ٹال لے ہیں تو ان کی سپیڈ بھی تو دیکھا جائے تو شاہین سے کام ہے 131 131 132 133 every speed تو جہاں بات کی جہاں شاہین فرید کی 143 147 148 یہاں تک شاہین بول ڈالتے ہیں بھئی جب سپیڈ سے بول کریں گا تو انہرجی بھی اتنی یوز ہوگی بھئی انہرجی بھی یوز ہوگی تو میں ابھی بہت زیادہ اموشنل ہوں کیوں کہ شاہین کی وجہ سے میں اس کو بہت بڑا فیل ہوں میں تک رہے دینے والا وہ تھا ٹکرا دینے والا وہ تھا ابھی وہ بھائر ہا ٹکرا دینےே ہے میں بھی نہ چاہا کہ موشنل ہوں چلو اس میں پوچھنا چھانا تو چوئس کے ہے جب وہاں میں سچا ہے عبانہوں میں سچے ہم سچے ہو چکے ہیں وہاں اور سچے ہم ہے انجری گا شکار ہے وہاں میں بہت سچے ہم اسے ہو چکے ہیں ابھی بھی نیکلا چاہے ہوں نے نیکلا نہیں جو نہیں رے ہیں ہممی لیب بھئی کسی بھی میرے ہیں کسی بھی میک لیے خلقیوں مختلف چاہاں پچھا رائقے ہöttا حسن علی تو اس کو ویسی مرشا مرشاہ بہت بڑھا ہے ہی ہی اکیل ہیں باہر ورڈ میں بڑھا ہے ہی ہی ہے آہا ہے دنیا کے مائچ ہوتے ہیں یہ پاک برگر کسی بھی میں نے کہا ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے سب سے زیادہ ٹکر سے ان کی ہوتے ہیں یہ جنگ ہوتی ہے یہ مائل نہیں ہوتا یہ جنگ ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کی تو میں تو کہنا چلوں کہ پیسی بھی ایسا نہ کریں سب لے پلیر ایک ساتھ کھیلے اور ریسٹ دیا کریں پلیر کو جو بھی اچھا پر فارم کرتا اس کو ریسٹ دینی چاہیے پیسی بھی بھائی چھوٹے موٹر میں اچھو میں ریسٹ دینی چاہیے ہاں ریسٹ دینی چاہیے ابھی شاہ انفریدیب باہر ہو گیا کس کو کھلائیں گا مجھے تو کوئی چوئیس نہیں نظر آرہی بھائی آمیر چوئیس ہے لیکن موشکل بہت زیادہ مشکل ہے ابھی دوسرے لڑکے ہیں شاہ نوازدوانی ہیں نسیم شاہ جو بھی ہیں بھائی ابھی اتنے یا بھائی انہوں نے ایکس کیلائی سیبل نہیں ہے کے خلاف کس کو ڈالیں گے وہ ہی شرما ہے بھائی روہ شرما میں رہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ نہیں ہے کیلہ کھلائے بھکی تیموں کے ساتھ بھی کھلائے یہ نہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہی جیت کیانا ہے بھکی تیموں سے بھی ہماری تو یہ ہی دعا ہے اب دیکھتے ہیں آنکہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو خبر بھی رہا دیتے رہیں گے جو بھی ہوگا ابھی تک جس لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان کو سبسکرائب پہنے لائک نہیں کریں مجھے مل دے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت بائی بائی مجھے داکھا